یہ possible نہیں ہے سائنسدان سے جا کے ان کو بھی یہ بتاؤ کہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے گے ہم زندہ کریں گے ہم پیغام پہنچا رہے ہیں کس کا جس نے ہمیں پیغمبر بنا کے بھیجائے وہ کہہ رہا ہے میں کروں گا اے اللہ سائنسدان تو اس بات کو نہیں مانتے سائنسدان تو کہتے ہیں possible نہیں ہے خدا کہتا ہے اس سائنسدان کو جا کے بولو اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِدَاهُ وَخَصِيمٌ مُبِينٌ کیا یہ چند سال پہلے منی کا قطرہ نہیں تھا آج یہ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے مَنْ يُحِي الْعِظَامَ وَحِي الْعَمِيمِ بھلا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو کے گلشڑ جائیں گی قُلْ يُحْيِهَ الَّذِي أَنشَاهَا وَلَمَرَّ اس سائنٹس کو بتاؤ تو وہی پیدا کرے گا جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے سے پیدا کیا تھا جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِنَ عَلِيمِ وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات خوبری شریف میں یہ اتنی زبردست دلیل ہے اللہ کہتے ہیں یہ جو سائنسان اعتراض کریں جاپان کا سائنسان نہیں مارتا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے اللہ کہتے ہیں اس کو بتاؤ وہ یہ کہتا ہے نا کون زندہ کرے گا وہ یہ کہتا ہے نا کون زندہ کرے گا پیغمبر یہ تھوڑی کہا ہے میں زندہ کروں گا اگر میں دعویٰ کروں کہ میں زندہ کروں گا تو سائنسدانوں کو بیچ میں آنا چاہیے وہ کہیں گے بھائی اس آدمی میں اتنی قابلیت نہیں ہے کوئی لیب نہیں ہے اب تک ایسا ہوا نہیں یہ کون سا کوئی نئی سائنٹس آیا ہے خدا کہہ رہا ہے کون کرے گا میں کروں گا تو یہ کہیں گے کون زندہ کر سکتا ہے ان سے کہتو جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا صدیوں تک لوگ اس جواب کے سامنے آجز آ جاتے تھے کہتے تھے اس کا ہمارے پاس کوئی جواب بولو نہیں اب انسان نے ہر دھرمی کی انتہا کی بدتمیزی کے عروج پہ پہنچ گیا اب انسان اس نے کہا ہمیں خدا نے پیدا بولو نہیں یہ ایسا کفر جو صدیوں پہلے پایا جاتا تھا لیکن بہت کم اس کو کسی نے مانا ہی نہیں مشرقین نے نہیں مانا اس کو قوم سالح قوم آدھ نے نہیں مانا سب مانتے تھے کوئی ہے بنانے والا کوئی ہے بنانے والا لہذا ان سے جب کہا جاتا ہے جس نے تمہیں فرس ٹائم بنا دیا منی کے قطرے سے انسان بنا دیا وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے یہاں کے وہ کیا ہو جاتے تھے آجز اب صرف اتنی بات رہ گئی کہ یہ نوح علیہ السلام یا قاد علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ظاہر خدا جھوٹ نہیں بول سکتا وہ کرے گا دوبارہ زندہ ایک طاقت بھی رکھتا ہے جو ہمیں پہلی دفعہ بنا دیا دوبارہ بھی اب صرف یہ تحقیق رہ گئے کہ یہ خدا کے پیغمبر ہے یا نہیں ہے تو اللہ نے ان کے موجزے دکھا کے ان کی صیرت دکھا کے ثابت کر دیا کہ یہ کس کے صفیر ہیں یہ اللہ کے صفیر ہیں اب کیا ہوا انسان نے ہر دھرمی کی انتہا اب چونکہ اس کے پاس نالج بھی زیادہ آگئی اہدے بھی پہلے کافر کے پاس اتنی نالج نہیں تھی ٹیکنالوجی اور سائنس کی نوح اب زیادہ نالج آگئی اب اس نے کہا جب آپ کافر سے کہو گے نا سائنٹس سے وہ کہے گا کون دوبارہ زندہ کرے گا تو آپ کہو گے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تو وہ بدتمیزی کی انتہا پہ پہنچے گا ہر دھرمی کی ایسا کفر کرے گا جس کو ماضی میں قبول نہیں کیا گیا کافر نے بھی قبول نہیں کیا اس نے کہا میں آٹومیٹیکلی خود سے پیدا ہوا ہوں اور اتنا بڑا جھوٹ بول کے یونیورسٹیوں کا سلیبس بنا دیا اس کو اور ان سائنس دانوں کو بڑے احترام سے دیکھا جانے لگا انہیں کہا جانے لگا کہ انہوں نے انسانوں کی ایسی بڑی خدمت کی ہے کہ ایسے جیسے بچے کو کہا جائے تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے آٹومیٹیکلی تو یہ بچے کی خدمت ہو رہی ہے یا باپ کی توہین ہو رہی ہے بولو نا ہم ان سائنس دانوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پہلے اس سائنس سے یہ اخدہ حل نہیں ہو رہا تھا یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی ہم اور آپ پیدا کیسے ہوئے گھوم پھر کے آتے تھے بھائی کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا کوئی ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہم کہتے ہیں آج سائنس دانوں ڈاروین جیسے سائنس دانوں نے یہ اخدہ حل کر دیا بھائی انہوں نے بتا دیا کہ ایسے پیدا ہوئے ہیں یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر ہو کے وسیم بھائی غفار بھائی ستار بھائی وجود میں آیا حالانکہ یہ ایسی انسلٹ خدا کی اس سے پہلے کبھی بھی بولو نا نہیں ہوئی ایک باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے میرے حقوق ہیں میں تمہارا باپ ہوں یہ کرو وہ کرو آپ کہہ رہے ہو تو میرا باپ تو ہے لیکن باپ کے یہ حقوق ہوتے نہیں ہیں پہلے یہ والا کفر تھا اللہ پیغمبروں کو بھیجتا کہ میرے یہ حق ہیں لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے تو ہیں اے نبی آپ ان سے پوچھو کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ بیق زبان ہو کے کہیں گے کس نے اللہ نے ہندو کہے گا بھگوان نے کوئی مختلف ناموں سے لیکن جائیں گے کس کی طرف گوڑ کی طرف لیکن اس کی حقوق نہیں مان رہے آپ ایسا کفر ہوا کہ باپ کہہ رہا ہے میں باپ ہوں میرے یہ حکام ہیں پہلے آپ کہتے تھے آپ باپ ہیں لیکن باپ کے یہ حقوق میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو بیٹا پھر تو پیدا کیسے ہو گیا اببا میں خود بہت کروڑوں سال ایوالو ہو کے یہاں تک آیا ہوں نہیں آری میرا خیال اے بات جو آپ کے اببا ہیں ان کی سمجھ میں تو آری ہوگی انشاءاللہ باپ ایسا دل ملائے گا بولے گا بھائی ایسا کفر تو میرے ساتھ پہلے کسی نے بولو نہیں کیا اور اس کو آپ نے باقاعدہ سلیبس کا حصہ بنا دیا کہ جن لوگوں کے بھی باپ ہیں انگریزوں میں تو ہوتے ہیں بھی نہیں بھی ہوتے خیر وہ تو ایک الگ جائز جن لوگوں کے بھی باپ ہیں یونیورسٹی میں سلیبس بنا دیا کہ باپ کے حقوق کی بات تو ہم بعد میں کریں گے ایک نئی تھیوری سامنے آئی ہے کہ لوگ بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں کوئی باپ واپ بولو نہیں ہوتا اور ان سائنس دانوں کو عزت دینا شروع کر دی ان کو ایوارڈ ملنا شروع ہو گئے کہ باپ لیس سوسائٹی لے کر آئے ہیں نہ رہے گا باپ نہ رہیں گے باپ کے حقوق اس سے ہم تو خوش ہو جائیں گے کہ اب باپ کی ٹینشن سے ہم کیا ہو رہے ہیں آزاب بڑا پے میں کھانستا کرونا پھیلاتا ٹی بی کے مسئلہ ہو سکتا تھا اس کی بڑے مسائل تھے اس کے ساتھ لہذا ہم ان سائنس دانوں کو گلے لگائیں گے لیکن جتنے بھی بوڑے باپ ہوں گے وہ کہیں گے ان کمبختوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی اس سے پہلے کسی نے ایسی زیادتی نہیں کی یہی کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے خدا کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا ہے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو اللہ نے کیا کہا تھا کہ جب پیغمبروں نے کہا تم دوبارہ زندہ ہو گئے لوگوں نے کہا ہی ہاتا ہی ہاتا لما تو عدون یہ تو عقل سے بہت بعید ہے یہ پوسیبل نہیں ہے تو پیغمبروں نے کہا عقل سے بعید جب ہوتا جب میں زندہ کرتا زندہ کون کرے گا اللہ تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اللہ کیسے کرے گا تو کہیں جیسے پہلی دفعہ اللہ نے تجھے کر دیا پانی کے قطرے میں آنکھ ناکھ کان دل دماغ جگر گردے پھپڑے کلیجی بنایا کے نہیں بنایا اور جب پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں کیا بنا دیا دودھ پیدا کر دیا یہ سارے کام آٹومیٹیکلی پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ہو جائے کھرب و سال میں نہیں ہو سکتے کھرب و سال میں نہیں ہو سکتے بھائی مادہ اتنا ذہین کہ ایسا ایوال وہ کہ ایسا منیج کر لے اپنے آپ کو اس سے بہتر نہیں ہے کہ مادے کو بے وقوف رہنے دو جس کے پاس دماغ نہیں ہے مان لو کہ کوئی خدا ہے جو اس سے زیادہ ذہین ہے نہیں ہے یہ میرا خیال ہے باست سمن میں مادے کو آپ مان رہے ہو کہ جو کائنات تھی وہ اتنے سے ذرے سے دھماکے کیسے شروع ہو گئی اس میں اتنے دماغ تھا اس مادے میں کہ وہ ہمیشہ سے بھی ہے اور ایسا دماغ تھا اس نے اپنے آپ کو ایسا منیج کیا ہوتے 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 یہ پوری کائنات سج گئی اور آم کی گھٹلی میں آم کے سوفیئر انسٹال ہو گئے ایدار آم کی گھٹلی زمین میں ڈالتے ہو پہلے پودا نکلتا ہے پھر پودا بڑا ہوتا ہے پھر اس میں پتے نکلتے ہیں پھر اس میں پھول نکلتے ہیں تتلیوں کو اٹیک کرتے ہیں تتلیاں ایک پھول سے دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہیں نرمادہ کا ملاب ہوتا ہے تتلی کے باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں آم پیدا کر کے خدمت کر رہی ہوں وہ تو اپنے پھول کرس چوسنے کے چکر میں آئی ہوتی ہے شہد کی مکھیاں سارے اپنے اپنے کام کر رہی ہیں فطرت اس سے کوئی اور نتیجہ خز کر رہی ہے نکال رہی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا اس سے آم پیدا ہوگا خربوزہ پیدا ہوگا تو اپنے تتلی کو تھوڑی تتلی کے پاس یہ نالیج ہی نہیں ہے یہ تو ہمیں اب جا کے سائنس پڑھ کے پتا چلا یہ ایسا ہو رہا ہے یہ جو کیڑا مکوڑے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ ایک سائیکل لاکھوں سالوں سے چل رہا ہے آم کی گھٹلی میں ایسے سوفن سال ہو جائیں کہ اس کو زمین میں دفن کر رہے اور ہزاروں آم پیدا کر دے پھر ان ہزاروں گھٹلیوں کو زمین میں دفن کر رہا ہزاروں آم دو گراریوں کا سائیکل جو گراریاں ایک ساتھ لگائی جاتی ہیں کہ ایک کے گھومنے سے دوسری گھومیں ایسا اتفاق ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ دو گراریاں خود سے کہ یہاں گھومیں تو پھر پیڑل گھومیں پیڑل گھومیں سے پیڑل گھومیں اور آپ آگے سفر کرنا شروع کر دیں ایک سائیکل ایسے منیجمنٹ کے ساتھ خربوں سال میں وجود میں نہیں آئی ہے عام کی گھٹلی میں ایسے سوفن سال ہو جانا خربوزے کے بیج میں ایسے سوفن سال ہو جانا کہ زمین میں ڈال کے پھر وہ بیلیں اور ہر پروسس دوسرے سے الگ ہے لگتا نہیں ہے کہ اب اس سے خربوزہ پیدا ہوگا تبھی تو قرآن دیکھو نا قرآن کیا کہتا ہے اے لوگو تم سائنس دانوں کی باتوں میں مت آؤ تمہیں یقین نہیں آتا نا میں دوبارہ کیسے زندہ کروں گا دیکھو ماں کے پیٹ میں کیسے میں نے تمہیں بنائے ہر پروسس دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے پہلے نطفہ منی کا قطرہ تھا جو ماں کے رحم میں گیا ثمہ من مزغہ ثمہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ دوسرا کام پہلے سے زیادہ عجیب ہو رہا ہے اس منی کے قطرے کو میں گوش کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتا ہوں یہ ایوالو نہیں ہو رہا میرے بھائی یہ سوفیہ انسٹال ہوئے ہوئے ہیں اس لئے ایسا کام ہو رہا ہے ہو تو رہا ہے ایوالو لیکن یہ ایوالو خود بخود نہیں ہے ایسا اتفاق خود بخود نہیں ہوتا سوفیہ انسٹال ہوتے ہیں تو اتفاق ہوتے ہیں عام کی گھٹلی زمین میں ڈالو درخ نکلے گا درخ کے بعد بڑا ہوگا پھر پھول نکلیں گے پھر اس پہ تیتلی آنکے بیٹھیں گی پھر نرمادہ پھولوں کا ملاپ ہوگا اور پھر اس سے عام پیدا ہوگا اس کے اندر پھر گھٹلی ہوگی ہے یہ اتفاق لیکن یہ اتفاق خود بخود نہیں ہے گھٹلی میں ایسا اتفاق کے سوفیہٹ ڈالے کس نے ہے یہ سوال ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ سب ایک پروسس کے تحت ہو رہا ہے اس کی سب کچھ لوجک ہے سوال پیدا ہوتی ہے لوجک پیدا کرنے والا کون ہے ایسی لوجک خود نہیں پیدا ہو سکتی کہ گھٹلی میں ایسے سوف دیکھو لوجک تو یہ بھی ہے N کا بٹن دباؤ کمپیوٹر میں سامنے کیا لکھ کر آئے گا N لکھ کر آئے گا اس کی بھی ایک لوجک ہے کیا یہ آٹومیٹیکلی ہو سکتا ہے یا کوئی ہوگا جس نے یہ لوجک اور جس نے یہ سوفیہر اس میں ڈالے ہیں اور ڈالے بھی ایس میں نہیں آرہی میرا حال ہے کھوپڑی شریف میں بات نہیں تو آ جائے گی میرے بھائی مرو گے تو آپ کے میرے اور آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی اللہ نے جو کہا نا سورہ الحقہ میں وَإِنَّهُ لَحَسْرَتُنْ عَلَى الْكَافِرِينَ اس کا یہی مطلب ہے کہ آج سمجھ میں نہیں آ رہی جب مرو گے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا تمہارے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی ڈالوین کو بھی سمجھ میں آ جائے گی سمجھتا نہیں ہے نا بات کو جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو اور جو تو پڑھ رہا ہے رات کو تو اس سے تو ویسے بھی نہیں سمجھے گا بات کو پڑھتو ڈالوین کو رہا ہے تو کہاں سے سمجھے گا بات کو سمجھتا ہے بات کو یہ والی بات جو نہیں بات ہے پرانی والی کو تقرار نہیں کر رہا میں اب قرآن کیا کہتا ہے کیا مزے کی آیت ہے جب میں نے پہلی دفعہ آیت پڑھی میں ہل گیا تھا اندر سے میں نے کہا اللہ تیرا انداز کیا ہے اللہ میاں کبھی انداز بڑا نرال آئے اے لوگو سارے انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا اگر تمہیں شک ہے دوبارہ کیسے ریپیرنگ ہوگی بے کیسے بنیں گے فائنہ تو ہم بنائیں گے بھائی ایسے بنائیں گے جیسے پہلی دفعہ بنایا خود بخود نہیں بنے ہم کروڑوں سال میں بن کے نہیں ہے نو مہینے میں بن کے اللہ نے ماں کے پیٹے میں بنا کے نکالے ہم کو سمجھتے ہو بات کو اس نو مہینے کا جواب چاہیے ہمیں کروڑوں اور وہ سال کی طرف لے کے جارہے ہیں ایکچولی ایک سیل بننا تھا ایکچولی پھر وہ دو سیل پھر ایکچولی تین سیل پھر اس سے پودے بن گئے کچھ اوٹ بن گیا اس سے گھوڑا بن گیا بندر بن گیا پھر وہی بندر کی دو ماہستہ مارکیٹ سے شاٹ ہو کے وسیم بھائی بن گئے یہ فضول باتیں کسی اور کے سامنے کرو میں سائنسدانوں سے پوچھ رہا ہوں پانی کے قطرے میں ایک منی کا قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے صرف نو مہینے میں ایسے سوفیر اس منی کے قطرے میں آٹومیٹیکلی کیسے انسال ہو گئے نو مہینے میں پورا انسان بن کے نکل آتا ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں یہ خود بخود نہیں ہو سکتا قرآن کے الفاظ دیکھو اور یہ صرف قرآن میں نہیں ہے تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کا یہی سٹائل ہے کیوں یہ موضوع پیغمبروں کا ہے جو خدا کے سفیر ہیں یہ سائنسدانوں کا موضوع نہیں ہے کسی فیزس کیمیسٹری کی کتاب میں میڈیکل سائنس کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ خدا اس طریقے سے انسانوں کو بناتا ہے جو اس طرح بناتا ہے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے یہ سائنس کا ٹوپیک نہیں ہے لہذا پیغمبر سائنس کو نہیں چھیڑتے وہ جو ان کا ٹوپیک ہے اس کو فوکس کرتے ہیں تو پیغمبروں نے کہا تم ہم پہ تین اتراز کر رہے ہو کہ پیسہ نہیں ہے تو پیسہ نہ ہونے کا اتراز اس سے کیا جاتا ہے جس کو کاروبار میں شریک کر رہے ہو آپ کیا ہو گیا بھائی میں آتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں پارٹنرشپ پہ آپ کہو کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے معقول اتراز ہے میں کہوں بھائی میں آپ کے ارشتہ کرنا چاہتا ہوں آپ کہو آپ کے پاس پیسہ میں کرنی رہی ہے ویسے مزاگ کر رہا ہوں لوگ سمجھتے ہیں سچی مچی میں پانچوی کے چکر میں تو نہیں ہے کہیں مثال دے رہا ہوں آپ کہو گے بھائی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے ہماری بیٹی پیسے والی ہے میں لمز یونیورسی میں جاتا ہوں کہ جی میں نے یہاں کیمیسٹی پڑھانی ہے وہ کہیں گے آپ کے پاس کمیسٹی کی نولیج نہیں ہے بجائے اتراز بنتا ہے میں جاتا ہوں میں بولتا ہوں بھائی یہ چور کو پکڑ کے میں اس کا ہاتھ کاتوں گا لوگ کہیں گے آپ کے پاس اہدہ نہیں ہے آپ ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے قانون کی آپ کوئی تھانے کے کوئی ایسے چو ساب نہیں ہے بجائے میں کہوں گا خدا دوبارہ انسانوں کو زندہ کر سکتا ہے اب یہ اتراز کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس نولیج نہیں ہے آپ کے پاس جناب کوئی اہدہ نہیں ہے یہ بےہودہ سوال ہوں گے سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے اور یہی بےہودہ سوال کس پہ کیے گئے تھے پیغمبروں پہ کہ یہ وہی کچھ کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں بھائی اس سے اس کا کیا تعلق ہے وہی کھاؤ یا نہیں کھاؤ تو قرآن کی آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نُطْفَ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا کیسے ماباب جو خوراک کھاتے ہیں جس سے اسپم بنتے ہیں وہ خوراک کہاں سے آتی ہیں مٹی سے مٹی ہے کھیت ہے اس میں نہ خربوزہ ہے نہ گھاس پوس کچھ بھی نہیں پانی گوبر کے ملاب سے اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں گندم پیدا ہوتی ہے گھاس پیدا ہوتی ہے وہ گھاس جانور کھاتا ہے اس سے گوش پیدا ہوتا ہے دودھ ماباب یہی خوراک جو مٹی سے چینج ہو کے آئی ہے یہ کھاتے ہیں اس سے فمہ من نتفہ قرآن کہتا ہے مٹی کو خوراک میں بدلتا ہوں خوراک کو پھر نتفہ میں منی کے قطرے میں تبدیل کرتا ہوں ان تینوں میں آپ کو کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی لیب میں لے جا کے اب تک بھی سائنسان تیار نہیں کر سکتے کہ مٹی سے خربوزہ بنائیں خربوزے سے منی کا قطرہ بنا دیں اب تک کوئی سائنسان نے بنایا بنا بھی دے کروڑوں سال کے بعد جب تم اتنی محنس سے بنا رہے ہو تو بے جان مادے نے خود کو ایسے کیسے ڈیزائن کر لیا اب ہے دنیا میں سب سے ذہین انسان ہے یا نہیں ہے جب وہ اب تک نہیں یہ کام کر سکا تو انسان جو ایک بے جان چیز سے شروع ہوا وہ بے جان چیز انسان پہ آکے منتج کیسے ہوئی اس میں اتنی زہانت کہاں سے آگئی کہ وہ ایوال ہوتے ہوتے اتنا خوبصورت انسان بن جائے اس کے لئے کھوپڑی چاہیے جو اس مادے کے پاس نہیں تھی سمجھتے ہو ہے تو انسان کے پاس بھی نہیں جس طرح کی باتیں کر رہے وہ اب کیا ایک قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں پہلے مٹی سے بنایا ثم من نطفا پھر اس مٹی کو ہم نے چینج کیا ثم کے لئے اس بتا رہے ہیں دوسرا کام بڑا عجیب ہے نطفا منی کا قطرہ بنا دیا ثم من مزغا ثم من علاقا پھر ہم نے اس سے جمع ہوا خون بنایا اس منی کو دیکھو اور ماں کے پیٹ میں جو خون کا لوتھڑا بنتا ہے اس بلڈ کو دیکھو ثم من مزغا پھر ہم نے اس سے گوشت بنایا یہ کروڑوں عربوں سال کا پروسز بولو نہیں ہے یہ چند مہینے میں ہو رہا ہے چار مہینے در پورا بچے کا سٹرکچر بن چکا ہوتا ہے وہ پورا بچہ چار مہینے کے اندر اندر ہو رہا ہے ثم من مزغا اور پھر قرآن کی دوسری آیت کیا ہے مخلقت وغیر مخلقت پھر ہم جس کو چاہتے ہیں معذور رکھتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس کا سٹرکچر کمپلیٹ کرتے ہیں فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ اللَّحْمَا پھر اسی میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں ایک خاص طریقے سے ہڈیاں کتنے جوڑ جوائنٹ بننا شروع ہوتے ہیں کون ڈینٹنگ پینٹنگ لے کے کون کام کر رہے ہیں کیسے جوائنٹ یہ اب تک جو آرٹیفیشل ہاتھ ہے وہ انسانی ہاتھ کا آلٹرنیٹ بولو نہیں جوڑی نہیں رہے سائنس دانوں سے اس طرح سے جیسے اللہ نے ہڈیاں ماں کے پیٹے میں جوڑی ہیں ریڈ کی ہڈی کے جیسے اللہ نے جوڑا ہے نا ایک ایک گیپ اور جس طرح سے ریڈ کی ہڈی کو ایڈجس کی ہے اب تک اس طرح سے نہیں ہو پا رہا اللہ کہتے ہیں ساری ہڈیاں وڈیاں گوش چڑھا دیا اس کے اوپر ثُم مانشانہ خلقن آخر جب تیار ہو گیا پھر ہم نے اس کو نئی تخلیق میں پیدا کیا کیا مطلب اس میں جان ڈال دی ہم نے سنتا دیکھتا سمجھتا ابھی بھی روبوٹ بن کے نہیں آرہا بے جان کہ اسے کوئی ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کرے گا نا 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 خود سے سنتا بھی ہے ڈیجیٹل کیمرے جو اس کی کھوپڑی میں فٹ کر دیئے وہ کیمرے ایسے نہیں ہیں کہ جیسے یہ جو ہمارا کیمرہ ہے نا بار بار میں بتاتا ہوں یہ انسانی آنکھ کی کوپی ہے سائنس دانوں سے ہم نے خود سنائے کوپی سائنس دانوں نے بنائی خود نہیں بنی اوریجنل خود کیسے بن گئی کوپی کو کیا چاہیے کوئی چلائے گا نا یہ کوئی چلا نہیں رہی یہ خود چل رہی ہے سمجھتا ہے اور کیا یہ میٹیریل ہے یار جس سے آنکھ ناک کان بن رہی ہے روٹی سے بن رہی ہے پراتھوں سے بن رہی ہے برگر سے بن رہی ہے وہ الگ بات ہے کاملٹ قسم کا بچہ بن رہا ہے ہماری والدہ بھی پراتھے کھاتی تھی ہم بھی پراتھے کھاتے ہیں لہذا ہمارے بچے بھی پراتھے جیسے پیدا ہوئے ماشاءاللہ پڑے باز ٹائپ کے ابھی ازان تو پٹھانوں کے بچے دیکھو نا روٹی کھاتے ہیں سخت اور چربی کھاتے ہیں دمبے کی بچہ بھی کیا پیدا ہوتا ہے پٹھان پیدا ہوتا ہے اور برگر فیملیوں میں آپ جاؤ عجیب سی چیزیں مارکیٹ میں خیر یہ ٹوپک نہیں ہمارا تو اب کیا ہے اللہ کہتے ہیں ثم انشانہ خلقن آخر پھر ہم نئی تخلیق میں اس کو پیدا کرتے ہیں ایسے رو رہا ہوتا ہے باہر پہلے منی کا قطرہ تھا نہ سنتا نہ دیکھتا نہ بولتا اب پیدا ہوا سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے بولتا بھی ہے کچھ پتا نہیں ہے لیکن یہ پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا یہ سوفیئر اس کے دماغ میں پہلے سے انسٹال ہو گئے کروڑوں عربوں سال میں نہیں یہ صرف نو مہینے میں سمجھ رہے ہو نو مہینے میں دماغ تیار ہوا ہے اس کا اور اس کو پتا ہے یہاں سے دودھ ملے گا ماں کے اور کمال کی بات ہے جس روٹی سے بچہ بن رہا تھا اب اسی روٹی سے دودھ بننا شروع اور ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع نہ یہ کام پہلے ہوا نہ بعد میں ایکزیک ٹائم پہ ہوا یہ کام اللہ کہتا ہے جو سائنس دان جو لمس یونیسٹی کا پروفیسر یا کراچی یونیسٹی کا پروفیسر اس طرح کی بکواس کرے نا کہ ہم خود بخود پیدا ہوئے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو بتا دو کہ قول اللذی فترک وہ کہتے ہیں نا من یعیدونا کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کو بتا دو اللذی فترکم اول مرہ جس نے تمہیں اس طرح سے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا سمجھ میں آ رہی ہے کھوپڑی شریف میں بات نہیں آ رہی تو قرآن کہتا ہے قیامت میں تمہارے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا اب کرنا کیا ہے میرے بھائی سمجھ کے کرنا یہ ہے کہ حساب و کتاب ہوگا لہذا اس امتحان کی تیاری کرو جو اللہ نے ہمیں دی ہے کچھ چیزیں لازم کر دیں کچھ اللیگل کر دیں زینہ لیگل ہے یا اللیگل ہے گرل فرینڈ لیگل ہے یا اللیگل ہے رکھ لو گرل فرینڈ دس دس رکھ لو اللہ نہیں چھوڑے گا اگر زینہ کی ذرا سے اللہ کے ہاں گنجائش ہوتی تو یوسف علیہ السلام معذور ہوتے پھر کیونکہ اجنبی کنٹری میں انتہائی خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے زینہ کی دعوت دے رہی ہے پیغمبروں میں مردوں چالیس مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے دروازہ بند کر کے زینہ کی دعوت دے رہی ہے یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے میں تو یہاں تنہائی کا شکار ہوں کوئی روک ٹھوک بھی نہیں ہے اور اگر میں نے زینہ نہیں کیا تو الٹا یہ الزام لگا کے جیل بھیجوا دے کی میں تو معذور بھی ہوں جیل جانے سے تو ڈرتا ہوں اب میں ایکچولی کیا ہوں معذور نا 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 یوسف علیہ السلام نے کہا مَعَذَ اللَّهِ اِنَّهُ رَبِّ آسَنَ مَثْوَایَا وہ ہے وہ مجھ سے سوال پوچھے گا اور دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے کس سے اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دینے ہیں احبو علیہ آج آپ زینہ نہ کرو جیل نہیں ہو جائے گی آپ کو یوسف علیہ السلام نے بدکاری سے اپنے آپ کو بچایا کئی سال جیل کی کوٹریوں میں پڑے رہے پھر بھی آپ زینہ کر رہے ہو پھر بھی کیا کر رہے ہو لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہو تو یہ گلے پڑ جائیں گی کب یہ لمس یونیورسٹی اینڈی یونیورسٹی کے ٹاپک نہیں ہے یہ آپ کو یونیورسٹی ہو اسکولوں میں نہیں پڑھا وہاں تو بےہائی پھیلائی جا رہی ہے وہاں تو لمس میں آپ جاؤ ایک لڑکی بیٹھی ہوگی آپ کو نمبر دی رہی ہوگی اپنا کیونکہ اور ان کے لئے غلط نہیں ان کا ٹاپک نہیں ہے غلط اس سینس میں تو ہے تو اللہ ان سے بھی پوچھ لے گا آپ سے بھی پوچھ لے گا اس لئے میرے بھائی پیغمبروں کی دعوت کو ہلکا بولو مت لو اور پیغمبروں کے وارث علماء ہوتے ہیں علماء کی ان باتوں کو ہلکا بولو نہ مت لو آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو داڑی رکھنی پڑے گی آپ کو سود سے بچنا پڑے گا آپ کو یہ جو بلوک چین کا بزنس آج کل شروع ہوا ہے نا یہ بلکل سارے علماء کے نظیق نجائز ہے آپ کو بزنس سے پہلے پوچھنا پڑے گا حلال کیا ہے اور حرام آپ کو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا یونائٹڈ نیشن کیا کہتی ہے آپ کا ملک کیا کہتا ہے آپ کو پہلے دیکھنا پڑے گا اسلام کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہے یونائٹڈ نیشن کیاں سود حلال ہے خدا کیاں سود حلال نہیں ہے یونائٹڈ نیشن کہتی ہے اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال سکتے ہو بس یونائٹڈ نیشن کہتی ہے بڑھا بڑھا پہ میں اوف کرنے کی بھی جات نہیں اوڈ آؤ سو بہت دور کی بات ہے سمجھتا ہے کے نہیں سمجھتا ہے